موسیقی لیکن میں یہاں پر اتنا کہہ دیتا ہوں کوئی ہماری ویڈیو دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس راستے پر چلایا ہے تو وہی میرا ساتھ دیکھا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر ثابت قدم رکھے سلام علیکم بابا جی بابا جی کیا حال ہیں خیریت سے ہیں ٹھک ٹھاک مزے میں اچھا بابا جی یہ آپ کہاں سے یہ جھولا لے کے جو ہے نا آپ آتے ہیں یہ جمالی پول سے جمالی پول سے اور کہاں تک جاتے ہیں یہ بیٹا یا بہت تک جمالی پول تو یہاں سے کافی دور ہے بیٹا یا بہت تک تو یہ اب پیدل اس کو لے کے آتے ہیں اور اس تھیلی میں کیا رکھا ہوا ہے یہ راستے پیدنے جو پڑے ہوتے ہیں وہ آپ اکٹھا کر کے تو پھر بیچتے ہیں اللہ اکبر تو اس عمر میں بابا جی اور کوئی بچے نہیں ہیں آپ کے بیٹے پدیدے ہیں اپنے آپ کے آپ کے بچے نہیں ہیں اللہ اکبر ویورز دیکھیں اس عمر میں بابا جی جمالی پول یہاں سے تقریباً ہمارے گھر سے جو ہے تقریباً سے تقریباً آدھے گھنٹے سے تو زیادہ گھراستہ ہے موٹر سیکل بے موٹر سیکل بے اور یہ پیدل چل کے آتے ہیں یہ انہوں نے جھولا بنایا ہوا ہے جس کے اوپر یہ بچوں کو جھولے وغیرہ دیکھے تو اپنے جو پیٹ کی آگ ہے وہ بجھاتے ہیں بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے جب یہ بزرگ اس عمر میں روڈوں کے اوپر یہ جھولے وغیرہ چلاتے تو بابا جی پہلے بھی ہاں آتے تھے یہ ہمارے میں بھی گلی سے باہر نکلا ہوں تو یہ ہماری گلی میں تھے تو میں نے سوچا بابا جی کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بنا لی جائے تاکہ ان سے بھی ان کا جو حال احوال ہے وہ پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس موڑ پہ اس عمر میں کیسی گزر رہی ہے اور کیا کیا مشکل آتا ہے اچھا بابا جی مکان آپ کا مکان نہیں ہے جھگی میں رہتے ہیں اچھا اللہ اکبر تو آپ پنجاب سائٹ کے ہیں جی جی پنجاب کے ہیں پنجاب کے ہیں تو وہاں پنجاب میں اپنا گھر ہے جگہ ہے اچھا آپ کے لیے ابھی کیا کیا جائے ایسا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سکون سے گزرے تو پیسے مکلا بے نظیر کے پیسے ملتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نہیں ملتے ہیں میں نے بولا پیسے ملیں گے اچھا آپ نہیں ملے پیسے اللہ اکبر اچھا بے نظیر والے پیسے آپ کو نہیں ملتے ہیں اچھا یہ جو عمران خان والے پیسے نکلے تو وہ آپ کو ملتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں ملتے ہیں آپ تو مستحق ہیں آپ تو حق دار ہیں حق دار ہے مگر نہیں ملے ہمارے کو اچھا ویورز آپ سے بھرپور اپیل کی جاتی ہے کہ بابا جی کی خاطر جو اگر کوئی ہو سکے تو راشن وغیرہ کا اگر آپ کو راشن وغیرہ دلا دیا جائے تو آپ کا کچھ گزارہ ہو جائے گا چلیں اللہ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کا کہیں سے بیجے گا تو میری یہ عادت ہے کہ بابا جی جب بھی یہاں پر آتے ہیں یہ پہلے آتے تھے تو میری یہ عادت تھی رابیہ کی بھی یہ عادت ہے کہ وہ بابا جی کو بھوکا جائے نا یہاں سے نہیں جانے دیتے ہیں ہم لوگ ان کو زبردستی روک لیتے ہیں اور ان کے جو نصیب کا کھانا ہوتا ہے وہ ان کو کھلاتے ہیں تو ابھی پھر چلتے ہیں بابا جی کو اندر کھانا کھلاتے ہیں پھر آپ کے ساتھ مزید ویڈیو اندر بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں تو الحمدللہ ویورز بابا جی کو گھر پہ لے آیا ہوں آپ نے دیکھا باہر میں نے آپ کے ساتھ ان کا جو تھوڑا سو انٹرو تھا وہ کرایا ہے اور ابھی کھانے کا وقت ہے میں نے کہا آپ نے ایسے نہیں جانا ہے آپ کھانا کھا کے جائیں ہمارے گھر سے کیونکہ آپ کا جو نصیب ہے وہ آج ہمارے گھر پہ اللہ تعالی نے لکھا ہے تو آپ یہاں سے گزریں ویسے بھی بابا جی جب آتے ہیں تو یہاں پر رکتے ضرور ہیں تو الحمدللہ ابھی بابا جی کو کھانا کھلاتے ہیں ربیہ کھانا لے کے آ رہی ہے تو اس سے پہلے تھوڑا سا بابا جی کی زندگی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ بابا جی کی زندگی میں اور کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے اچھا بابا جی یہ بتائیں کہ آپ کی گھر والی ہے نہیں ہے گھر والی نہیں ہے فوت ہو گئی ہے بابا جی کی گھر والی بھی فوت ہو گئی ہے اور بچے بھی نہیں ہیں ایسے نا اکیلا ہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس عمر میں یہ بیچارہ جمالی پول کہاں رہ گیا اور ہم کہاں رہ گئے اور یہ بیچارہ وہاں سے آتا ہے یہ جھولہ بنایا ہوا ہے آپ سے تھوڑی سی اتنی ہماری اپیل ہے کہ خدارہ ایسے لوگوں کی مدد کریں ایسے لوگوں کا سہارہ بنیں کیونکہ جو یہ چیز ہمیں زندگی میں بھی کام آئے گی اللہ تعالیٰ اس کا عجر یہاں بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی دے گا یہ عمر نہیں ہوتی اب کیا کہے انسان ہمارا معاشرہ اتنا ظالم ہے میں نے تو بابا جی کو کہا ہے بابا جی اگر آپ کا گھر یہاں کہیں نزدیک ہے تو میں آپ کو تین ٹائم کا کھانا بھی دے سکتا ہوں آپ کو کپڑے بھی دلاؤں گا آپ کا جو اخراجات ہیں وہ بھی میں اللہ کے حکم سے پورے کرنے کی کوشش کروں گا تو بات میری ہوئی ہے بابا جی سے میں نے ان کا نمبر لیا ہے تو مجھ سے جتنا کوپریٹ ہو سکے گا میں کروں گا باقی آپ سے ہماری اتنی گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو بابا جی کی کچھ راشن کی صورت میں یا کچھ مالی مدد کی صورت میں ان کی تھوڑی سی مدد کریں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے تھوڑی سی دعائیں لیں اور ہمیشہ شاد رہیں بابا جی کھانا آگیا اب بسم اللہ کریں کھانا کھائیں اور رابیہ بھی آگئی ہیں جی تو اسلام علیکم میرے پیارے ویورز پہلے تو میں آپ کو دوں گے جمعہ مبارک میری طرف سے میرے پیارے بہن بھائی دیکھنے سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک کو بہت بہت جمعہ مبارک کو تو آج ہم نے بنایا تھا کڑائی گوش احمد کی فرمیش پہ تو بابا کا نصیب تھا آج ہمارے گھر پہ پہلے آتے تھے بابا ہم گاؤں چلے گئے تھے بابا اس کے بعد بھی آتے رہے لیکن ہمیں ہمارے سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن بابا جب بھی آتے تھے کھانا ہم لازمی کھلاتے تھے بابا خود بتائیں گے بابا کو ہم نے کپڑے وغیرہ بھی دیئے تھے سردیوں کے جو ہمسا ہوا نا وہ ہم نے بابا کو دیا تھا تو اگر آپ بابا کی کچھ ہیلپ کرنا چاہتے راشن کی صورت میں مالی امداد کی صورت میں اور کوئی کپڑوں کی صورت میں بابا کی امداد کرنا چاہے تو ہمارے سکرین پہ دیا ہوا نمبر اگر سکرین پہ چلتا ہوا نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے اور ہمارا نمبر مجھے دیپ کریشن کہنا آتا نہیں ہے احمد کو آتا ہے تو چلو احمد ہی بتا دیں گے آپ کو کہاں پڑا ہوئے نمبر دیپ کریشن میں ہمارا نمبر پڑا ہوئے ہیں تو اب احمد سے بات کریں میں تھوڑا سا کھانا کھانو چکھوں بس آپ ہمیں بھی دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر ہو سکے تو بابا جی کی جو نظریں ہیں وہ منتظر رہیں گی اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے شاد رہیں عباد رہیں ملیں گے اس دعا کے ساتھ زندگی رہی تو پھر ایسے کسی مستحق کے ساتھ کھانے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں اس کی مدد کرتے ہوئے ہم آپ کو نظر آئیں گے تو ہمارا ساتھ دیجئے گا لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی فالتو ویڈیو جس کو کہتے ہیں فالتو اگر بنا دیتے ہیں تو اس کا جو ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کہیں ہوتا ہے اور جو ہم ایسے مدد کرنے والوں کی ویڈیوز بناتے ہیں اس کا جو ہمیں ریاکشن ملتا ہے نا وہ یقین کریں لیکن میں یہاں پر لیکن میں یہاں پر اتنا کہہ دیتا ہوں لیکن میں یہاں پر اتنا کہہ دیتا ہوں کوئی ہماری ویڈیو دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس راستے پر چلایا ہے تو وہی میرا ساتھ دیکھا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر ثابت قدم رکھے تو بہت جلد ملیں گے ابھی کون سا میسیج ہے آپ کا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لئے چھونا ہے تو ساتھ بھی وہی دے گا میری صرف اتنی سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو میرے چینل کو نیکی سمجھ کے سبسکرائب کر دیا کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور پلیز میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کو فل واش کر لیا کریں آپ کی ایک ویڈیو میری اگر ویڈیو دیکھنے سے کسی غریب کے گھر کا مستقبل سمرتا ہے تو اس میں آپ کا اور میرا کچھ نہیں جاتا میری صرف اتنی سے گزارش ہیں نہیں دیکھتے ہیں اتنی لمبی ویڈیو تو ملیں گے بہت جلد جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے مان پاکستان زندہ باد